دیش بھر میں لوگ اپنی بات بنوانے کے لیے الگ الگ طرح سے بھی روک تدرشن کرتے ہیں کوئی بیت سڑک پر راستہ جام کرتا ہے تو کوئی دھرنے پر بیٹ جاتا ہے کوئی بجلی کے پول پر چڑھ کر مانگیں بنواتا ہے تو کوئی موبائل تاور پر چڑھ کر اپنی مانگیں رکھتا ہے لیکن راجستان کے راج سمند جنے کے کمبلگڑھ میں ایک شخص نے اپنی مانگ بنوانے کے لیے ارو کا طریقہ اپنا ہے کمبلگڑھ میں ایک ڈاکٹر نے روڈ ویس بس چلانے کی مانگ کو لی کر اپنی خود ارتی سے جانے اور اس کے پاس تھرنے پر بیٹ گیا دو دن سے وہاں لوگوں کا مجامہ لگا ہوا ہے چانکاری کے ارسار مانگ بنوانے کے لیے روکھا طریقہ اپنانے والا شخص رام میڑا ہے رام آئیروید فرائیویٹ چکیت سکھ ہے ان کے مانگ ہے کہ کمبلگڑھ کے لیے روڈ ویس بس چلائے جائے ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگ کو نہیں مانا جائے گا تب تک وہ ارتی کے ساتھ آمرن انشن پر بیٹھے رہیں گے پردشنکاری رام میڑا ارتی کے پاس بیٹھے ہیں اور سر پر کمچھا پاندھ رکھا ہے ان کی سمان کے سبر پھر انہیں لوگ بھی ارتی کے پاس بیٹھے ہیں قصبے میں ہو رہے ہیں اس ہائی پروفائل ٹرامے کو دیکھ رہے کے لیے دو دن سے وہاں لوگوں کا مجامہ لگا ہوا ہے رہ میڑا راجنیتی میں بھی تکل اندازی کرتے ہیں انہوں نے ویدان سبا چنا دوزار تیس میں حارت آدی واسی پارٹی سے کمبلگڑ سے چنا اپنی لڑا تھا میڑا نے بھی تیارتہ سکمبر کو اپنے سمرتھکوں کے ساتھ کیلوارا میں اگر پردشنکر اپکن افیقاری کو راج شپار اور مکہ منتری کے نام دیاپن سوپا تھا اپنے انہوں نے مانگ پوری کرنے کے لیے سرکار اور پرشاسن کو پانچ اکٹوبر تک کا الٹیمیٹم دیا تھا